السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دنیا کے زندگی کس قدر مختصر ہے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں یہ دنیا کے زندگی ساٹھ ستر یا اسی سال کے زندگی اس زندگی کو آرام اور راحت کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں ہم ایک گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو پہلے اس گھر کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا خریدتے ہیں اور پھر اس پر گھر بنانے کے لیے کسی بہترین انجنئر سے گھر کا نقشہ تیار کرواتے ہیں اور پھر سب سے جو ماہر مستری اور مزدور ہو اس کی خدمات لے کر اپنے گھر کو تیار کرواتے ہیں اور اس کے بعد جب گھر تیار ہو چکتا ہے تو پھر اس میں لائٹ بتی اور پنکھوں کا انتظام کرتے ہیں تاکہ گرمی کے دنوں میں تھنڈی ہواوں کا لطف لے سکیں اسی طرح سخت تھنڈی کے دنوں میں ہم ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں تاکہ تھنڈی کی وجہ سے ہم پریشان نہ ہو پھر ہم اپنے گھر میں رنگ و روغن بھی کراتے ہیں تاکہ ہماری آنکھوں کو فرحت اور راحت ملتی رہے اب زندگی کا دو قیمتی لمحہ خرچ کر کے میرے ساتھ سوچئے کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنے لیے تو کیا اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا اپنے دین کے لیے ہم نے کیا 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 ہم نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کیا یا اگر کسی شخص نے زمین کا کوئی ٹکڑا وقف کیا تھا تو پھر کیا ہم نے اس زمین میں امارت بنوانے کے لیے اپنے پیسے کا استعمال کیا کیا ہم نے اسلامی مرکز کی تعمیر میں حصہ لیا کیا ہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں جو دینی علم دوسروں کو سکھا رہے ہیں جو دین سیکھ رہے ہیں ان طلبہ کی ہم نے مدد کی ہم نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنے گھر میں تو بہترین کلر کروایا تھا میرا گھر میری مسجد یوں ہی بے رنگ و روغن پڑی تھی تم نے اس کے لئے کیا کیا تم نے اپنے گھر میں بہترین فرش لگوایا تھے میری مسجد میں نمازیوں کے لئے جانماز نہیں تھے تم نے اس مسجد کے لئے کچھ انتظام کیوں نہیں کیا اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ تمہارے گھر کے ایک ایک کمرے میں چھے چھے اور ساتھ ساتھ بلب تھے بہت ساری لائٹس تھیں فوٹ لائٹس بھی تھی سیلنگ لائٹس بھی تھی وال لائٹس بھی تھی میرے گھر میں دو تین لائٹ میں ہلکی روشنی میں لوگ کام کر رہے تھے تم نے ان کی روشنی کا کیا انتظام کیا اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا اس وقت ہمارے پاس موقع ہے یہ جو مندرست البنات کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے زمین کا بھی انتظام کیا پھر اس پر امارت بھی بنوائی اور اب الحمدللہ اس کے ہوسٹل کا کام چل رہا ہے اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اس مدرست البنات میں جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ سب کی سب مقامی ہیں آس پاس کی رہنے والیاں ہیں لیکن جب یہاں ہوسٹل کا انتظام ہو چکے گا تو پھر انشاءاللہ دور دراز سے آ کر بچیاں یہاں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں گی اور یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامی مرکز ہے اس وقت ہم یہاں پر محدود انتظامات کے باوجود الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی نوازش اور اس کے احسان سے یتیموں کی کفالت بھی کر رہے ہیں بیواؤں کے لیے وظیفوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں ہم محتاجوں میں کپڑے اور کھانے بھی تخصیم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر علمی مجلسیں بھی لگ رہی ہیں لیکن یہ سب کچھ ایک محدود پیمانے پر اگر یہ ہوسٹل بن گیا اور اب الحمدللہ اس کی بانڈری وال کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے یہ ایک انتظامی طور پر مکمل ادارہ اگر بن جائے تو پھر ہم یہاں سے بہت سارے وسیع کام کر سکیں گے یہاں پر علمی مجلسیں لگیں گی جو آن لائن بھی ہوں گی اور آف لائن بھی ہوں گی مقامی خواتین اور مقامی مرد حضرات آ کر یہاں پر یک سالہ دینی علمی کورس کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آن لائن بھی اس کورس کا انتظام کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو دین سے شغف رکھتے ہیں جنہیں یہ شوق ہے کہ وہ حلال و حرام پہچانے وہ قرآن کریم کی تفسیر جانے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعلق کرنا سیکھیں ان کے لیے ہم یک سالہ دینی علمی کورس کا انتظام کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں سے مسجدوں کی تعمیر کا بھی سلسلہ جاری ہے اس وقت مدرست البنات کے ہوسٹل کی چھت ڈھلائی کا کام جو انتہائی اہم کام ہے وہ باقی ہے تو ہم کیوں نہ اس کام کو منظم انداز میں کرنے کے لیے اس کی تعمیر کے کام کو پہلے مکمل کر لیں تاکہ یہ کام آلہ درجے پر ہو سکے اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی رحمتوں میں رکھے جو ہماری بچیوں کے لیے چھت کے سائے کا انتظام کرنے میں ہماری مدد کرے اللہ رب العزت اس شخص کو ہمیشہ خوش خورم ہرہ بھرہ اور صدہ بہار رکھے جو اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کے لیے اس مرکز کی تعمیر میں کسی بھی طرح سے حصہ لے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس سے پہلے آپ کے کانوں تک جب ہماری آواز پہنچی آپ نے قدم بڑھایا اور پھر ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت سی وادیوں میں چلے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نیک چیزوں کا ذریعہ بنایا اور اس وقت میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے ممکن ہو سکے اگر آپ سہولت کے ساتھ اس چھت کی ڈھلائی میں اور پھر اس کے بقیہ کاموں کی تکمیل میں حصہ لیں تو میں آپ کو اللہ رب العزت کا فرمان سناتا ہوں اللہ رب العزت کہتا ہے مَن دَلَّذِي يُقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ کہ جو شخص اللہ کو بہترین قرض دے گا اس طور پر کہ وہ حلال کمائی دے گا اس طور پر کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے گا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی اللہ رب العزت اس کو دوگنا عجر اتا فرمائیں گے اور اللہ کے پاس تو بہت بہترین بہت شاندار بہت امدہ عجر تیار رکھا ہوا ہے تو ہم اس عجر کی خواہش میں اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کے غصے کو بجھانے کے لیے اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور پھر اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیتے ہیں یہ جو اسکرین پر آپ اس وقت نمبر دیکھ رہے ہیں آپ اس نمبر پر ویٹس اپ پر یا فون کال کے ذریعے سے رابطہ کر کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں